تحرینیں پڑی ہیں اور آپ کو اظہار خیال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور آپ کی شکل کافی ٹرانسپیرنٹ ہے تو آلیا کہتی ہے کہ اگر تم پہل نہ کرو تو مجھے پہل کر دینی چاہیے کیونکہ جنگ اور محبت میں سب چائز ہے چھوڑیے مولانے صاحب ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کہاں انصاف ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے اتنی محنت کی ہے اس کیس کے پیچھے آپ محیوس نہ ہو مجھے ان کو سزا ضرور ہوگی اسی پیام کو تمہیں حیات کیا بات نبین بیٹا تمہیں یاد ہے نا آج نتاشا کی مہندی ہے اس پہ جانا ہے تم نے میں تو بالکل ہی بھول گئی امم لیکن مجھے تو یاد ہے نا یہ دیکھو تمہارا جوڑا میں نے اسطری کر دیا ہے بالکل تیار کر لیا امم ویسے موٹ تو بالکل بھی نہیں ہو رہا مگر جانا پڑے گا ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی اگر نہیں جاؤ گی تو وہ بہت برا منائے گی بلکہ اس نے تو مجھے بھی کہا ہے کہ آنٹی اگر آپ نہیں آئیں گی نا تو میں آئندہ آپ سے بات نہیں کروں گی امم یہ تو اس کی پرانی عادت ہے دیکھو بیٹا اب یہ رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اور تم نے اپنی دوست کی طرف کر دیا آج دیکھو اس کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوا امم آپ تو جانتی ہیں مجھے یہ لنڈن امریکن ریٹرن لڑکے سمجھ نہیں آتا بس تم اپنی تو رہنے دو شینائی کو زنگ آ جائے گا لیکن لڑکا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اور سنو یہ جوڑا پہن لینا اور ذرا اپنی شکل کو بھی ٹھیک کر لینا ایسی حمد چلی جانا امم اتا بھاری جوڑا بیٹا یہی موقع ہوتے ہیں جہاں پر رشتے بنتے ہیں شاید کوئی لڑکا تمہیں پسند کر لے کوئی نہیں پسند کر لے گا نہیں کرنی مجھے شادی کون سی بک تھی ملینیری اممہ آپ نے میری اقبال کی بک دیکھی ہے نہیں یہی تو ہے ہاتھ میں دماغ کو زنگ لگ گیا ہے شنائیوں کو کیا لگے گا چادر رکھے سلے کی رگمائیاں آبو سامڑے آؤ سامڑے دیلو تیرس کے نہ لگ پائے تیری ماں نے پکائی روٹیاں تیری ماں نے پکائی روٹیاں اسا مگیا جے پہ گئی زوٹیاں لٹھے دی جانر دی سلے دی رگمائیاں آبو سامڑے آبو سامڑے دو لوگی رس کے نہ رگمائیاں مرہت میں بابو سامڑے آؤ سامڑے مرہت میں بابو سامڑے آؤ سامڑے بلے بلے بائی جوڑی بڑا بڑا دی sorry ہلو کان ہے شائرہ صاحبہ نتاشا کی مہندی میں ہوں اس وقت کیسے یاد کیا نہیں کوئی خاص وجہ نہیں تھی بس یوں ہی بس یوں ہی بس یوں ہی کا تو مطلب ہے کہ آپ کو وحشت سی ہو رہی ہے ہاں کچھ ایسی بات ہی ہے بس ایسی دل گھبرا رہا تھا لیکن ابھی تو میں محفل میں ہوں دل کا بوجھ بات نہیں سکتی نہیں نہیں کوئی بات نہیں تم اپنی محفل انجوائے کرو عارف کہاں ہو بھئی میں کھا رہا لے آئی ہوں یہ کون تھا کس کی آواز ہے یہ سمیرہ تھی کچھ کھانے کے لیے لائی ہے کافی خیال کرتی ہے میرے کھانے پینے کا کھانا آپ کھاؤگے اتنی دیر سے میرے کھانے پینے کا کوئی خاص نظام نہیں ہے بس سمیرہ خیال کر لیتی ہے تمہیں کھلے تو کھلنا خود تو مجھے اس بات کی کوئی پروانی چلو تم اپنی محفل انجوائے کرو پھر بات میں بات آتی ہے ٹھیک ہے اوکے اسلام علیکم والیکم اسلام زیشان شاہ نام ہے بیرا فرمائیر کیونکہ آپ پچھ نوویوں سے بات نہیں کرتی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنا تعرف خود ہی کروا بیتا ہے جی صحیح سمجھا آپ نے ارے نووین یہ ہے زیشان شاہ کامیاب بزنس مین اور مشہور سیاست دان جی یہ اپنا تعرف خود ہی ابھی کروا چکے ہیں اور شاہ جی یہ ہے نووین ہماری نتاشا کی دوست اور بہت اچھی شائرہ آرے واہ واہ اور لگتی بھی ہے ماشاءاللہ تو موقع کی مناسبت سے کوئی خوبصورت سا کلام ہو جائے نہ یہ موقع کی مناسبت ہے اور نہ ہی میرا مود ہے آہ ملکل اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ شاہر لوگ بڑے موڈی ہوتے ہیں سو نیبر انسسٹ دم سو آم راگ کو انسسٹی ہو جی بائی جان میں نتاشا کے پاس جی ضرور جی ضرور جی دشان شاہ یہ بہت ہی مختلف قسم کی لڑکی ہے اببا چلیں بس چلتے ہیں میرا دل گھپتے ہیں کیوں بچہ خیریت ہاں بس میرا دل گھپرا رہا ہے کیا ہو گیا اممہ بس گھر چلتے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں اچھا چلو میں نتاشا کو خدافرز کہہ کیا آتا ہوں کیا ہو گیا میرے خالے تھک گئی ہے نتاشا میں جا رہی کیا ہو گیا یار بس کچھ تب بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹھو ابھی کیسے جا سکتی ہو تیز یار شادی پہ آوں گی اور اگر نہیں آئینا تو جان نکال دیں گے تم آج میں مجھے پتا ہے اوکے خدافرز ٹھیک چلیں چلو بیٹھو چل چل آجیب انسان ہے یہ زیشانشاہ نہ جان نہ پہچان زبردستی فری ہو رہا تھا ہلیے سے تو بڑا ڈیسنٹ لگ رہا تھا مگر کس بری طرح سے مجھے گھور رہا تھا ہوگا بڑا بزنس میں مگر تمیز اور مینرز تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرے ایسے مرد مجھے بلکل اچھی نہیں لگتے مگر آرپ جیسے مرد بھی تو ہوتے ہیں نفیس اور عالی ذر بلند سوچ رکھنے والے اور بہادر بھی اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے لئے جینے والے اور سب سے بڑھ کر عورت کا احترام کرنے والے کنی اچھی لگتی ہے مجھے اس کی کمپنی موبصہ نے اپنی ایک کہانی میں لکھا ہے کہ زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو فیلحال تو دھوپی دھوپ نظر آتی ہے شاید جد و جہد کا زمانہ دھوپ سے بھرا ہوا ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے وقت میں بھی چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں جیسے امی جیسے سمیرہ جیسے نوین ان میں سے ہر ایک مجھے دھوپ سے بچانا چاہتا ہے امی اور سمیرہ تو خیر میرے اپنی ہی ہیں لیکن نوین یہ لڑکی بھی خوب ہے بچانا کی ملی اپنی مہربان مسکرات نرم لہ جے اور پرخلوص اپنائیت سے کتنی جلدی میری دوست بن گئی مگر کیا وہ صرف میری دوست ہے موسیقی موسیقی نوین تمہیں کچھ جسٹرب نہیں لگ رہی تھی نہیں تو ایسی کی ویسی ہے بس رات کو ذرا اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے جلدی آگئی میندی سے نہیں نہیں کوئی بات ضرور ہوئی ہے اس لیے کہ وہ کچھ وہاں سے بیزار ہو کے آئی تھی بانا کیسا اپنے سہیلیوں کے ساتھ ہاں سے خوشی شاہدی بیعہ کے گیت کر رہی تھی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں اس سے آخر کو ہماری بیٹی ہے ہم نے ہی اس کا خیال رکھنا ہے تم پوچھ رہنا میرا پوچھنا کچھ مناسب نہیں لگے گا چلے میں پوچھ لوں گی بیسے اس وقت ہے کہاں کسی اپنے کام سے باہر گئے جی ہلو اشتیاک شاہب سے بات ہو جائے گی جی بول رہاں فرمائی جی شان شاہ بول رہاں جی کیسی تبید ہے آپ کی جی شان شاہ صاحب جی فرمائیے کیسے آپ کیا دراصل اشتیاک شاہب ملنا چاہ رہا تھا میں آپ سے جی جی میں خود حاضر ہو جاؤں گا نہیں 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 آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے ملنا ہے تو میں ہی آؤں گا آپ سے ملنے کیلئے آپ ٹھیک ہے مگر میرا گھر آپ کے شاہن شان نہیں ہے کیوں شرمتہ کر رہے ہیں مجھے بس ایک گزارش کرنی تھی آپ سے کہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے مت کیجے گا یہاں تک کہ نوین سے بھی نہیں جی بہتر ہے کیا ہوا زیشان سیا کا فون تھا وہی نا جو نتاشا کے والد کا دوست ہے ہاں وہی پتہ نہیں مجھ سے انہیں کوئیسا کونسا کام آن پڑا کہ لیکن میں آنا چاہتا ہوں لیکن میرے آنے کی تلہ کسی کو نہ دیجے گا نوین کو بھی نہیں کچھ بات میری سمجھ میں آئی نہیں مگر آپ یہ سب کچھ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں میں آپ کی سبزادی سے شاری کرنا چاہتا ہوں لیکن جن لوگ کے پاس اختیارات ہیں ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آرہی اب سمجھیں گے سمجھیں گے بھی اور جاگیں گے بھی کیونکہ میں نے اپنے اس کولم میں ان سب کا نام لگتی ہے اس کو راضی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ رشتہ ہمیں پسند آ گیا ہے آپ لوگ مجھ سے اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں کمزور ہوں نا اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تو آپ جو چاہیں گے وہ میں کر لوں گی السلام علیکم جی آئی آئی کیسی تفیدات اللہ کشم تشویر آئی آئی آپ کو یہاں اپنے گھر پر دیکھ کر ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی میں نے جی زندگی جس سور کے مطابق گزاری ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کسی کی ضرورت ہو تو اس کے پاس خود چل کر جانا چاہیے بھلا آپ کو کیا ضرورت پڑھ سکتی ہے ہماری نہیں جی یہ ضرورت ہی ہے جو آدمی کو آدمی سے جوڑے ہوئے ہیں ورنہ ورنہ کون کسی کی در پر چل کر جاتا ہے فرمائیے کیسے زحمت کی کچھ فیل مت کیجئے کہ جی کیونکہ عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے میں وہ ٹیپیکل ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں میں نے زندگی کو کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ دیکھا ہے جی جی ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے آپ کا عزت ہے دولت ہے شہرت ہے آپ کو بھلا کیا پروبلم ہو سکتی ہے یہ مقاین آپ کا اپتا ہے جی بس سستے وقتوں میں بنا لیا تھا آپ تقریبت بہت بڑھ گئی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسی آپ اللہ کا شکر آپ تشریف رکھیے نا جی تو میں کہہ رہا تھا کہ سستہ زمانہ تو اب بھی ہے میں تو کہوں گا کہ دو چار مکان اس طرح خرید کر کرائے پہ چڑھا دیجئے زندگی میں آگے چل کے کام آئیں گے انشاءاللہ باب آپ کی ٹھیک ہے مگر میرے اتنے مسائل نہیں ہیں لیکن اب اتنا بڑا گھر ہے ہم تین آدمی ہیں کل نمین کی شادی ہو جائے گی تو دو ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے کیسے زحمت کی جی زحمت وہ بتانے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانا بہت ضروری ہے آپ دونوں کو میرے والد میں جی بہت جائے گا چھوڑی ماشاءاللہ بہت جائے گا چھوڑا اور پھر اس کے بعد میں نے میند کر کے اس میں اضافہ کیا لیکن دنیا کی کوئی خوشی یا کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو میں خرید نہیں سکتا یا اللہ پاک نے وہ پوری نہیں کی بس ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی ہے زندگی میں اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ شاید وہ اس لیے رہ گئی ہے کہ مسروفیت کچھ ضرورت سے زیادہ تھی یا یہ سمجھ لیجئے کہ وقت نے مخلطی نہیں دی یا کوئی نہ کوئی تو کمی رہی جاتی ہے میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آکے آپ لوگوں سے یہ بات خود کرتا میری جتنی بھی جائداد ہے اور دولت ہے یہ سب کی سب میری بیوی کے نامی ہوگی کیونکہ کوئی اور ہے نہیں مگر آپ یہ سب کچھ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں میں آپ کی سبزادی سے شانی کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگوں کو بہت حیرت ہوگی یہ سب کی یا حیرت کی بات تو ہے دراصل میں نہیں چاہتا کہ یہ بات ابھی باہر نکلے کیونکہ آپ لوگ کو جانتے ہیں کہ میرا سٹیچس مختلف قسم کا ہے ہم آپ کو ذرا مشورہ کر کے جواب دے سکیں گے اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے مشورہ کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ زندگی میں میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جتنے بھی کام میں نے مشورہ کر کے کیا ہے اللہ پاک نے اس میں ہمیشہ مجھے کام جاوی دیا اور مشورہ کرنا ویسے بھی آپ کا حق ہے لیکن بس یہ گزارش ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھی گا کیونکہ میری جتنی بھی دولت اور جائداد ہے وہ سب کی سب میری بیوی کے نام ہوگی اور دنیا کے جتنے بھی سکھ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو وہ میں لاکر اس کے قدموں میں دھیر کرتوں گے میں چاہے لاتیوں آپ کے لئے تو جس وقت آپ نے یہ مکان خریدا تھا اس وقت کیا ویلیو تھی یہاں اس علاقے میں پراپتی کی اتنی تو نہیں تھی اتنی آشکل ہے مگر بہرحال ویلیو تو تھی اچھا علاقہ ہے پہلے تم کھانا کھالو پھل اپنی کرنی جنگ کر لینا میں آتا ہوں تم چھوڑ کرو چل یار اٹھو بیٹھو نہیں کھانا مجھے میں تم اپنے کولم کو لے کے کھو زیادہ سنجیدہ نہیں ہو گئے کیوں نہ ہوں سنجیدہ وہ تینوں ڈی ہائی ڈیرشن کے شکار بچے مر گئے ہیں اور پتہ نہیں یہ کتنوں کی اور باری ہے کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے ہاں اس بات کا مجھے بھی بہت افسوس ہے بہت برا ہوا ہے یہ بد انتظامی اور لاپرباہی کے ایسے ہی خوفناک نتائج نکلتے ہیں لیکن جن لوگ کے پاس اختیارات ہیں ان کو یہ بات سمجھی نہیں آرہی اب سمجھیں گے سمجھیں گے بھی اور جاگیں گے بھی کیونکہ میں نے اپنی اس کولم میں ان سب کا نام لگتی ہے جن جن لوگوں نے ناجائز کنیکشنز اپنی ہاؤزنگ سسائٹیز میں لگائے میں میں نے سب کا نام لگتی ہے اس میں کون کون ہے مجھے بھی بتا جا جا آکے دیکھ لو پتہ ایک شہر کی گنجان آبادی علاقوں میں پانی کی شدید قلت ہے ہاہا کار مچی ہوئی ہے اور دوسری جانب بلڈرز مافیا اور اس کے سرپرست ہیں جو بھانجی مار کر بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے پانی کا رخ اپنے تعمیراتی پروجیکس کی طرف کر لیتے ہیں میں جانتا ہوں وہ کون ہے میں عوام اور عالی اکام کے سامنے ان لوگوں کے نام رکھ رہا ہوں اس کرپشن میں ملوث کچھ اور اہم افراد کے بارے میں میری تحقیق اور تفتیز چاری ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کریں کیا ویسے تو سب ٹھیک ہے لیکن مجھے عمر زیادہ لگ رہی ہے خیر عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لیکن ہماری بیٹی کو آرام آسائش سکھ پہنچانے کے لیے اس کے پاس سب کچھ ہے آہ آہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میرا دل ڈر رہا ہے کیوں؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اب ہماری بیٹی ہم پر اتنی بھی بھاری نہیں ہے کہ ادھر زیشان شاہ نے رشتہ مانگا اور ہم نے ہاں کر دی مانا کہ بہت بڑا بزنس مہن ہے بہت وسیع کاروبار ہے اس کا بہت امیر ہے لیکن پھر بھی ذرا معلوم تو کریں کہ اس کا خاندان کیسا ہے خود کیا ایسا ہے وہ؟ اتنے امیر ہونے کے باوجود اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور اگر کی تھی تو اس کی بیوی کہاں ہے؟ تم صرف منفی پہلوں کیوں دیکھتی ہو؟ بہت تمہیں یہ فکر تھی کہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے اب ایک معقول موزز مالدار آدمی کا رشتہ ہماری خر پر آیا ہے تو تمہیں کیا پریشانی؟ نوین سے پہلے بات تو کریں اس نے پہلے دو رشتوں سے منع کر دیا کہ میں بھی شادی کرنا نہیں چاہتی ہاں مجھے بھی یہ فکر ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نوین کو یہ رشتہ خبول کر لینا چاہیے کتنی رڑکیوں کو گھر بیٹھے اتنے اچھے رشتے ملتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ مجھے تو یہ رشتہ بے جوڑ لگ رہا ہے دشان شاہ کی عمر زیادہ ہے نوین ہماری کافی چھوٹی ہے بہت مردوں کی عمر کون دیکھتا ہے جائداد، بینک بیلنس یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں ہم نوین سے بات کرتے ہیں مگر زیشان شاہ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں کیا سوچ رہی ہو تم یہی کہ تم نے اپنے کولم میں جنڈوں کے نام دیئے ہیں تمہیں دینے چاہیے تھے یا نہیں نہیں سکر میں نے جو بھی کیا بلکو ٹھیک کیا کیونکہ جب تک سچ کو چھپایا جائے گا جھوٹ اپنی جڑے مضبوط کرتا رہے گا لیکن تم نے کچھ اداروں کا نام بھی دیا ہے اس کا شدید ریاکشن آ سکتا ہے اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے پورے فیکٹ سمیتھ لکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر تم کس چیز کے لیے پریشان ہوں پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کا انکشاف کیا ہے تم نے میں پریشان نہیں ہوں سمیرہ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہم اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتے اپنے وطن کی مٹی سے وفاداری کیوں نہیں کر پاتے ہم ہارے بھائی انڈسٹانڈ یور فیلنگز لیکن ایسی بات نہیں ہے جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی تو کام کری رہے ہیں تم خود کو دیکھ لو کہ ان حالات میں کام کر رہے ہو تم میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ عام عوام سے بنیادی ضرورتیں چھین رہے ہیں ان کا اعتصاب ضرور ہونا چاہیے اچھا چلو کہیں چلتے ہیں کہاں لانگ ڈرائیف پہ چلتے ہیں نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے اس گھٹن سے بہار نکلو گے تو موڈ بھی اچھا ہوگا نا ہر وقت سسٹم سے ناراض رہتے ہو مجھے تو لگتا ہے تمہارے فرشتوں نے تمہاری مٹی میں محبت کی جگہ بغاوت رکھ دی ہے اب ایسا بھی نہیں ہے یار محبت بھی کرتا ہوں میں کس سے تم سے مجھ سے ہاں تم میری کسن ہو اتنی اچھی دوست اور پھر میرا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہو محبت کرنا تو بنتا ہے تم سے لیکن تم میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے کیوں کرتا تو ہوں تمہارا خیال تو چلو نا پھر لانگ ڈرائیف کے لیے تمہیں رومانٹک سانگ سنواؤں گی تمہارا موڈ بھی بہتر ہو جائے گا کوشش کر کے دیکھ لو چلو کیا بات ہے امی کیا ہو گیا پیٹھی تمہارا رشتہ آیا ہے رشتہ کس کا رشتہ شہر کے بہت بڑے بزنس میں ہیں زیشان شاہ زیشان شاہ نہیں مجھے یہ شادی نہیں کر لی کیوں نہیں کر سکتی ابھی بہت اچھا انسان ہے دنیا بر کے سکھ ہیں اسے گھر میں بہت خوش رکھے گا تمہیں ماباپ تو ایسے رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں نہیں اب باب مجھے یہ رشتہ قبول لی ہے تمہارے اببو نے ساری معلومات حاصل کر لی ہے اس کے بارے میں سب تسلی بکش ہے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے نہیں اب باب آپ اس رشتے سے منا کر دیں میں نہیں جانتا کہ تم اتنے اچھے رشتے سے کوئی انکار کر رہی ہو کیا تمہاری پسند کہیں اور ہے دیکھو بیٹا تمہارے ابو اور میں تمہارے دشمن تو نہیں ہے نا ہم تمہارا بھلا ہی چاہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ میرے سکھ کے لیے ہو رہا ہے تو پھر اس کا فیصلہ مجھے ہی کرنے دینا آپ لوگ زبردستی مجھے کسی اور کی زندگی میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ زبردستی کہاں ہے زیشان شاہ نے خود پسند کیا ہے تمہیں کیسے پسند کر لیا صرف میرا چہرہ دیکھ کر اس شخص کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا پھر میں اس رشتے کو ہاں کیسے کر دوں شادی سے پہلے میں نے تو تمہارے ابو کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی اب دیکھو کتنی اچھی گزری ہے ہماری زندگی پلیز امی یہ سب پرانی باتیں آپ دونوں کیوں نہیں سمجھ رہے مجھے اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں اس رشتے کو کیا نبھاؤں گی اب تمہاری اپنی کوئی پسند نہیں ہے تو تمہیں یہاں شادی کرنے پر کیا ہے تراز کیوں مجھے اپنی پسند نا پسند کا کوئی حق نہیں ہے سمجھاؤ اسے اس کو راضی ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ رشتہ ہمیں پسند آگیا ہے آپ لوگ مجھ سے اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں کمزور ہوں نا اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی تو آپ جو چاہیں گے وہ میں کر لوں گی لیکن اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو پھر آپ اسے کچھ نہ کہہ پاتے نبین کیا ہو گیا تمہیں اپنے اببو سے اس طرح بات کی جاتی ہے تو پھر یہ کہیے نا کہ مجھے اپنا حق مانگنے کی اجازت نہیں ہے جو حق مجھے دین دیتا ہے وہ بھی آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں ہے وہ ایسی ذرا ایک ڈرسا بزنس من ہے عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا ہے اوکے اور کیا خیال ہے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے لیکن گھر والے انسسٹ کر رہے ہیں آپ نبین کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کریں بس آپ کے جذبات سمجھ نہیں پارے ہاں پڑھ لگ گئی ہے نا اس لیے ہمیں اہمیت نہیں دے رہی ہے نہیں یہ بات نہیں ہے بگر کوئی بات ہے ضرور جو اتنا بولی ہے ہمارے سامنے یہ شانشاہ کیا سوچے گا کہ ہماری بیٹی ہمارے کہنے میں نہیں لیکن ہم نے اسے کہہ تو دیا تھا نا کہ ہم بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے تم خوش سوچو کہ اتنا بڑا آدمی خوش چل کر ہماری چوکھٹ پہ آیا ہے اور وہ اہمیت نہیں دے رہی ہے میں سمجھتی ہوں میں ماں ہوں بیٹی کا سکھ مجھے بھی عزیز ہے تو اسے سمجھاؤ نا زندگی پر سکھی رہے گی اور کوئی اگر اہرا اہرا پسند آ گیا تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگتی پھرے گی یہاں دولت خود اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے مگر وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہی ہے ناشکری کر رہی ہے اللہ کی اچھا ٹھہری ہے نا وہ مجھے سمجھا تو لینے دے اسے ہاں جاؤ سمجھا اسے اور کہنا اسے کہ میں نے اسے ہمیشہ بڑی محبت کی ہے لیکن اگر بات میری عزت پہ آئی تو میں اسے نفرت بھی کر سکتا ہوں ایسا کرتی ہوں کہ نتاشا سے بات کرتی ہوں وہ اسے سمجھائے نتاشا کی بہت مانتی ہے وہ نہیں نہیں وہ جیشان شاہ نے منع کیا ہے کہ یہ بات کسی کے علم میں نہ ہے نہیں نہیں ایک تو یہ بھی مشکل ہے ہم کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو کہیں کہ ہم رشتہ داروں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بات کر رہی ہے سمجھا کتنا بڑا آدمی ہے کہہ دے گا رکھو سمال کے اپنی بیٹی اسے کوئی رشتوں کا کال ہے کیا کیا ہوا کچھ نہیں وہ ایسی ذرا ایک درد سا تو ڈاکٹر کے چلے نہیں نہیں وہ نوین کی بادرہ دل کو لگ گئی تھی بڑاپے کا دل ہے نا ہاں اچھا آپ فکر نہ کریں میں اس کو سمجھا لوں گی اور ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لئے دوا لاتی ہوں ہاں 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 آپ نے کچھ اور ہی لگ دی اب پلیز مجھے پرنٹنگ سے پہلے کنفرم کریں میں آکے خود دیکھوں گی نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اوکے ہاں میں اسے نہیں بھول سکا کیا میں اسے نہیں بہتے ہیں ہاں یہ کام جو صحیح ہو جائے نوانے سامنا ملتا tert without the oh ایک اللہ ملتا peu نی نوین ہیں میں میں ٹھیک ہوں شاہد شاہد کیوں آپ اپنے بارے میں یکین سے نہیں کہہ سکتے میں کچھ اُل جی بھی ہوں تم سے ملنا چاہتی ہوں کیا یہ پوسیبل ہے ابھی ہاں ابھی اچھا کہاں ہیں آپ میں دفتر میں ٹھیک ہے میں آتا ہوں پر اوکے صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی کیا ہوا اب سب خیریت ہے نا بہت پریشان ساؤنڈ کر رہی ہو ہاں ہم یہاں نہیں بات کر سکتے کہیں اور چلیں چلو شاہ تو یہ صاحب یہاں بھی آتے ہیں ابھی شاہ صاحب کو رپورٹ دیکھا ہلو شاہ صاحب آج سے پہلے تمہیں اتنا سیریس کبھی دیکھا نہیں سب خیریت ہے آج سے پہلے شاید میں ایسی کشمہ کشمہ کبھی پڑھی نہیں لگتا کوئی سیریس بات ہے مانا کہ ہماری دوستی پرانی نہیں لیکن اعتبار کا تو رشتہ ہے نا میں نے کب کھا کہ میں تم پر اعتبار نہیں کرتی تو پھر اپنی پروبم شیئر کروں بچ سے جیسے میں تم سے اپنی کرتا ہوں پہدہ نہیں آرہے بہت ایک بہت ہی عجیب دوراہے پہ کھڑے کیا بات ہے بتاؤ مجھے میری لیے رشتہ ہے رشتہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں لیکن گھر والے انسسٹ کر رہے ہیں کب تک ریجسٹ کروں گی جب تک کر سکتا ہوں جب تمہارے والدین کو یہ رشتہ پسند ہے تو انکار کی وجہ نہ ہی مجھے بزنس پسند ہے اور نہ ہی بزنس میں ملی ہو تو مجھ سے ہاں نتاشا کی شادی پہ اس نے مجھے دیکھا تھا خربس اس کے بعد خود ہی رشتہ لے کر گھر آ گیا اچھا یعنی تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے تم مزاق کرے ہو اور میں بہت سیریز بات کرے اس پہ پریشان ہونے والی کونسی بات لڑکیوں کا رشتہ تو آتے ہی رہتا کیا تم کسی اور میں انٹریسٹڈ ہو مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے دیر ہو رہی ہے عشق والوں کو دھنکو جائے یار کی چلتی آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی آگ خواہش کی دل میں بھڑکتی ہوئی روح پیاسی کہیں بر بھٹکتی ہوئی خوشک ہونٹوں کو دھنکو جائے مود کی آس ہے زندگی پیاس ہے من پیاس آئی اہاں زندگی پیاس ہے